اسلام علیکم سب کو کیا حال ہے آپ لوگوں کا سب کا کل میں نے ایک میسیج ڈالا تھا کہ میں ویڈیو میسیج بناوں گی ریگارڈنگ آمیر لیاقت صاحب کے لیے دیکھیں شروع میں میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں کہ میں ان کو پرسنل ہی تو نہیں جانتی لیکن جو جو تھوڑے تھوڑے سالوں میں کچھ چیزیں ان کے بارے میں پڑھیں اور دیکھیں تو عجیب سی بھی لگیں کہیں وہ بہت اچھی بات بھی کرتے ہیں ایسی بات نہیں کہ وہ نہیں کرتے اور کہیں وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو بڑے کانٹروورسیل بن جاتی ہیں میرے خیال سے تھوڑا انسان کے بارے میں جب پتہ کریں تو اس کا پاس جو ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے اور ان کا پاس جو تھا وہ پہلے یہ مجھے پتہ ہے کہ وہ منسٹر رہ چکے ہیں ایمکیوم کے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جب وہ ایمکیوم انہوں نے چھوڑی تھی تو اس کے بعد ہی میں نے بھی ایمکیوم جوائن کی تھی تو ان کے بارے میں کچھ چیزیں وہاں سے بھی سننے میں آئیں تھی اس کے بعد لینگوچ کے بارے میں بھی جب ان کے ویڈیو سرفس ہوئے تھے کچھ گالیوں کے تو میں بڑی حیران ہوئی تھی کہ یہ اتنی گندی گالیاں کیوں دے رہے ہیں اور جب ویڈیو نہیں چل رہا تھا ان کا ریکارڈ نہیں ہو رہا تھا تو اس پہ میری پارٹی والوں نے ایمکیوم والوں نے بتائی تھی یہ بات کہ وہ ان کی زبان ایسی ہے اور وہ اسی طرح سے بات کرتے تھے تو عجیب سا مجھے تب بھی لگا پھر اس کے بعد وہ جیو میں چلے گئے جیو کے لیے کافی وہ پروموشن بھی کرتے تھے جیو کے لیے پھر اس کے بعد پھر یہ اس طرح کے شوز وغیرہ کرتے رہے وہ رمضان کے شوز کرے اور اس میں بھی تھوڑی سی کچھ چیزیں ایسی سامنے نظر آئیں لیکن ابھی جو وہ بول میں گئے تو میں نے ان کا پروگرام تو نہیں دیکھا تھا لیکن کبھی کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ پروگرام آپ دیکھیں تو میں نے جان کے وہ پروگرام دیکھا کہ میں نے کہا وہ بول کیا رہا ہے تو وہ پروگرام حالانکہ انڈیا کے خلاف تھا لیکن ان کی زبان جو تھی ایز ان انکر وہ مجھے بڑی عجیب سی لگی بکوز وہ ہندو جو ہے دھرم کو ان کی جو ریلیجن کو اس کو بھی کافی برا بھلا کہہ رہے تھے دیکھیں انسان کو اگر برا بھلا کو یا کسی کے بارے میں آپ جیسے تارک فاطمی کے بارے میں انہوں نے کچھ باتیں کی تو وہ لیکن آپ کسی کے ریلیجن کو اگر کوئی ہندو اگر اسلام کے ریلیجن کو برا کہے تو برا لگتا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان کسی اور کے ریلیجن کے بارے میں برا کہتا ہے وہ بھی بری بات ہے ایسے نہیں کہنا چاہیے تو ان کے یہ ساری میں نے یہ ساری چیزیں دیکھیں تو ایک عجیب سا مجھے بھی لگا کہ وہ بہت زیادہ ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو ایک انکر کو زیب نہیں دیتے اچھا اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے یہ پروگرام کیا سوشل ایکٹیویسٹ ہیں کچھ لوگ جو غائب ہو گئے اور ان کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر چلے گئے تو اس میں انہوں نے لیٹرلی ٹارگٹ کیا کچھ ایسے ایکٹیویسٹ کو اور ان کا ان کو کوئیسٹن نیبل مارک آیا کہ جی یہ مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں تو دیکھیں کوئی بھی کسی کے بارے میں ایسے تو نہیں کہنا چاہیے اس کو کہ کیونکہ اس طرح کی باتیں اگر ہم کریں گے تو جو ایکسٹریمیس فیکٹرز ہوتے ہیں وہ پھر ان کو موقع ملتے ہیں اور اگر خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کے اوپر کوئی حملہ کر دے یا اس کو حام کر دے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جی ایک ہیٹ سپیچ کے تحت انہوں نے کیا جہاں تک پیمرا کا تعلق ہے کہ انہوں نے ان کو بین کرا تو بین ان کے پروگرام کو ضرور کرنا چاہیے تھا اور ان کو یہ ضرور بغ بولنا چاہیے تھا کہ یہ غلط انہوں نے کہیں ہیں باتیں اور آگے اگر وہ کوئی پروگرام کریں جو بھی یا تو ان کو سوری کا دینا چاہیے تھا اور اگر آگے وہ بھی کوئی بھی سوری فون آ گیا تھا میں پس تو اگر آگے کوئی بھی وہ پروگرام کریں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی الفاظ اس طرح کی زبان بلکل استعمال نہ کریں جہاں تک پیمرن نے بہت زیادہ ان کے اوپر فریڈم آف سپیچ کے اوپر لگائے تو دیکھیں فریڈم آف سپیچ ایک حد تک ہوتی ہے اور پوری دنیا میں یہی ہے کہ جہاں وہ ہیٹ کے زمرے میں آتی ہے وہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہوتی وہ پھر آپ کو انسان کر رہا ہوتا ہے دوسرے کو تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ یا تو وہ سوری کا ایک پالوجی لکھیں کیونکہ خامکہ اس کو بڑھانے سے تو کوئی فائدہ ہے نہیں اور اس طرح کی چیزیں بار بار آئیں گی اگر جو انکرز ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ لوگ ان کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں میرے خال سے پولیٹیشن سے زیادہ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اگر وہ اس طرح کے لینگویجز یوز کریں گے تو جو بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی پک اپ کرتے ہیں اس طرح کی لینگویجز کو تو آمیر لیاکت صاحب سے میری بھی یہ گزارش ہے کہ اس طرح کی زبان استعمال نہ کریں پرہیز کریں کیونکہ آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ جو ہیں وہ ایک اچھی زبان میں لوگوں کو ایک اچھا میسج دیں اور اچھا تمیز کا جو میسج دینا ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تو بس یہ میرا یہ ہی ہے اور آئی ہوپ یو ویل انڈرسٹانڈ کہ میں نے یہ میسج کیوں بنایا ہے اور یہ سارے انکرز کے لیے بھی انکرز کے لیے بھی ہے کہ وہ اس کو دیکھیں کہ وہ نیکس ٹیم اس طرح کی زبان استعمال نہ کریں اور سب ٹھیک ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آئی ہوپ آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں تو تھانک یو وری مچ انشاءاللہ پھر انشاءاللہ تفضیل سے آپ لوگوں سے بات ہوئے بائی موسیقی